ہوتا یہ ہے کہ انٹرا گروپ ٹریڈنگ میں پیرنٹ کامپنی سبسیڈری کو چیزیں سیل کرتی ہے یا سبسیڈری پیرنٹ کو چیزیں سیل کرتی ہے اب دونوں اصل میں سنگل ایکنومک انٹیٹی بن چکے ہوئے ہیں دیبن گروپ اکاؤنٹنگ کی پوائنٹ آف یو سے بات اس کو دیکھتے ہیں اب جب سنگل ایکنومک انٹیٹی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو نہ تو کچھ چیز بیچ سکتے ہیں نہ خود اپنے آپ سے کچھ خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ سنگل ایکنومک اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ سنگل ایکنومک انٹیٹی ہونے کے وجہ سے آپ خود اپنے آپ کو نئی چیزیں بیچ سکتے ہیں اب میرے اس جملے کے بعد اگلی بات سنیں اگر پی کمپنی نے ایس کمپنی کے پی کمپنی نے ایس کمپنی کو ایک سو روپے والی چیز ایک سو بیس روپے میں بیچی تو پی کمپنی نے بیس روپے کا پروفٹ کمیا کس سے اگر سنگل انٹیٹی ہے تو خود اپنے آپ سے اور وہ چیز جو ایس کمپنی کو بیچی اگر آگے کسٹمر کو نہیں بیچی جا سکی تو اس کا مطلب ہے ایس کمپنی کی انونٹری میں پڑی ہوئی ہیں پیس کمپنی کی انونٹری میں پڑی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ پورے گروپ نے سو روپے کی چیز خرید کر اپنے ہی اندر ایک سو بیس روپے کی انونٹری میں رکھی ہوئی ہیں تو انونٹری میں بیس روپے زیادہ رکھ دی ہیں کیا انونٹری کو کسٹ سے زیادہ پر شو کیا جا سکتا ہے نہیں تو وہ بیس روپے انونٹری میں سے مائنس کرنے ہوں گے انہیں کہا جاتا ہے انڈریالائزڈ پروفٹ تو پروفٹ میں سے بھی مائنس کرنے ہوں گے انونٹری میں سے بھی مائنس کرنے ہوں گے اب اس کا میکنزم کیا ہے اب اس کانسپٹ کو سمجھے گا پی کمپنی نے پی کمپنی نے سپلائر سے چیزیں خریدیں ایک ہزار روپے کی یہ نیلی دیوار جو ہے یہ پی کمپنی کی ہے اور یہی دیوار جو ہے یہ گروپ کی بھی کہلائے گی اب اگر میں گروپ کے لیے بلیک کلر کی وال منا دوں تو تھوڑا سا ایک اور کانسپٹ کلیر ہو سائے گا بلیک کلیر کرنے کے لیے کانسپٹ کلیر کرنے کے لیے ہم نے ایک آن کیا ہے اس کی تھکنس کام کر رہتے ہیں ہم 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 تو تو یہ ہے گروپ بلیک کلر کی وال جو ہے گروپ کی ہے بلیو کلر کی وال جو ہے وہ پی کی ہے سپلائر سے جب آپ نے مال خریدہ تو گروپ کو کتنا کسٹ کیا ایک ہزار پی کا پی کو بھی کتنا کسٹ کیا پی کی دیوار جو وہ ایک ہزار سے ہی آگے جا رہی ہے پی نے سولڈ آل گوڈز ٹو ایس ایک ہفٹی پرسن مارکب وہ ایک ہزار روپے میں پانچ سو روپے شامل کر کے اب یہ ایس کی وال کتنے سے کروس ہو رہی ہے پندرہ سو روپے ہزار اور پندرہ سو کا فرق پروفٹ کس نے کمایا پی نے ٹھیک ہے پی کمپنی ارنز پروفٹ او فائیو ہنڈرڈ پی نے کمایا اب پی نے پروفٹ کمایا ایس کمپنی نے کیا کیا ایس کمپنی نے کسٹمر کو سیل کیا اس میں سے کسٹمر فور دو ہزار دو ہزار کی چیزیں اس نے سیل کی کتنی اسی پرسنٹ آف ڈا گوڈز پندرہ ہزار پندرہ سو کی چیزیں جو تھی اس کا اسی پرسنٹ اس نے دو ہزار روپے میں سیل کیا اب پندرہ سو کا اسی پرسنٹ کیا ہے کلکولیٹر سے پوچھیں بارہ سو ٹھیک ہے پندرہ سو پندرہ سو کا اسی پرسنٹ بارہ سو بارہ سو کی چیز اس نے دو ہزار میں سیل کی مطلب کیا ہوا آٹھ سو پروفٹ کمایا کس نے ایس کمپنی نے اب کتنی چیزیں ایس کمپنی نے نہیں بیچیں پندرہ سو کا بیس پرسنٹ ایس کمپنی کے پاس پڑھا ہوا ہے بارہ سو کیا ہے وہ جو پندرہ سو ایس کمپنی کے پاس پڑھا ہوا ہے ایس کمپنی کی کیا یہ گروپ کے پائنٹ و فیو سے کاؤسٹ ہے اس کی نہیں اس میں پچاس پرسنٹ پروفٹ شامل ہے تو وہ جو پچاس پرسنٹ پروفٹ شامل ہے وہ پچاس پرسنٹ افدہ کاؤسٹ شامل ہے وہ جب آپ پچاس ڈیوائیڈ بائی ایک سو پچاس کریں کیونکہ یہ سلک پرائس ہے تو ایک سو روپیا آپ کے پاس انریالائز پروفٹ آ جائے گا تو وہ جو انریالائز پروفٹ ہے اس انریالائز پروفٹ کو آپ نے گروپ کے پائنٹ او فیو سے دیکھا کہ گروپ نے تو نہیں وہ پروفٹ کمائے صرف اور صرف ایس نے اور سوری پی نے کمائے وہ پروفٹ لہٰذا ہم اس کو گروپ کے پائنٹ او فیو سے ایک سو روپے کے پروفٹ کو انریالائز پروفٹ کہیں گے اور وہ انریالائز پروفٹ انیونٹری میں سے مائنس کریں گے اور گروپ ریٹینڈرننگ میں سے بھی مائنس کریں گے یہ ہے اس کا کانسپٹ گروپ ریٹینڈرنگ میں سے اور انیونٹری میں سے انریالائز پروفٹ کو مائنس کریں گے یہ کس صورت میں ہے اگر پی کمپنی نے ایس کو سیل کیا ہوگا لیکن اگر ایس کمپنی نے پی کو سیل کیا ہوگا تو پھر ہم گروپ ریٹین رننگ سے بھی مائنس کریں گے اور انسی اے سے بھی مائنس کریں گے ٹھیک بات آئیے کوسٹن کو دیکھتے ہیں اب اس کوسٹن کے اندر ہمیں کیا بات دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک بات اور چھوٹی سی لکھ دوں یہ ہے in case of P to S یعنی کہ P نے S کو سیل کیا in case اور S2P اگر ہوگا تو آپ کیا کریں گے صرف سی لکھوں ۼکڑی اس کو بارگ م ostatدی رح ben دیکھئے جیسا مان کو ہے آٹھان مٹھوں بنیو مڝتین and S limited P کی اور S کی balance sheet دی بھی ہے اور investment in S company KOSP 350 کی نظر آ رہی ہے inventory دی بھی ہے debtors cash دیا ہوئے capital retained earnings capital reserve capital reserve ایک اسم کا آپ کا reserve ہی ہے اس میں سی ڈیوڈینڈ نہیں دیا جا سکتا اس لئے capital reserve کہتے ہیں فرصوی ٹیچو پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے میں چلا کریٹرزر لائیابیلٹیز آگے ان فرس جولائی فورٹین؛ اب دیکھئے یہ آپ کی تیس جون سولہ کی ہے اس کا نطبق فرس جولائی ففٹین؛ سے تیس جون سولہ تو فرس جولائی فورٹین؛ یعنی کہ دو سال پہلے پی کمپنی ایکوائرڈ سیمٹی فائی پرسن شیرز آف ایس ایس ڈیٹین ارنیگ اس وقت ستر میلین؛ تھی and capital reserve 9 million کا تھا on the acquisition date fair value of S net asset was equal to its book value except for the following land over value or book value of plant exceeded its fair value یعنی کہ book value زیادہ ہے fair value کام ہے remaining life 5 سال انہی کہ اس میں depreciation کا impact بھی لینا ہے minus ہوگا depreciation impact اس کے اندر لینا ہے P values non-controlling interest on the data partition at the fair value or S share price 9 per share on acquisition rate intercomptial sales of goods are inviced margin 30% P inventory includes pre-key inventory include compute کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ scenario S to P کا یہ بات سمجھائی کہ نہیں S بیچے گا P کو تو P کی inventory میں پڑا ہوگا نا مار اور لکھا تک S کی inventory تو P to S تھا P نے بیچ نہ سمجھائی 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 میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں اس کو سوچنے کے لیے یہ question یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں لے ڈیٹا جو ہے اب آپ اس کے سوچنا شروع کریں اوکے شروع کریں سمجھائی چار تھا آپ ایک منطور question کو خود سے read کر لیں تاکہ جو اگلی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ڈیٹس کلیئر ڈیٹس کلیئر ڈیٹس سر گروپ structure میں پچیتر پرسنٹ پچیس پرسنٹ کلیئر ڈیس سر یہ بھی ٹھیک تھا ڈا cost of investment تین سو پچاس میلین کی ڈیس سر تو گوڈویل کلکلیٹ کرنی ہے تو وہ بارہ شہر یہ پانچ میلین این سی اے کے پاس شیئرز ہیں نو روپے کے حساب سے جو اس نے کہا ہوا ہے اس دن اس کی ویلیو جو تھی نائن روپیز پر شیئر تھی ڈیس سر یہ آپ کی فیر ویلیو آ گئی یہ بھی ٹھیک ہے اب شیئر capital ڈیٹینڈ ڈرننگ اور capital deserve یہ تو اس نے دیئے ہوئے ہیں ڈیس سر یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے ڈیس سر ستر اور نو یہ دیئے ہوئے ہیں اب فیر ویلیو adjustment کی بات کہتا ہے کہ فیر ویلیو adjustment جو ہے لینڈ is overvalued وہ overvalued کر نہیں ہے اپنے ٹھیک ہے نو سے مطلب اس دن acquisition ڈیٹ پر آپ کی بک ویلیو جو تھی فرس کیا ٹین ملین تھی تو فیر ویلیو اس کی overvalued تھی بارہ ملین لہذا میں دو ملین لینڈ ایسٹ کو ڈیبیٹ کرنا ہے اور نیٹ ایسٹ کو کریٹ کرنا ہے اب لینڈ میں آپ جب consolidated balance sheet بنائیں گے تو لینڈ میں وہ consolidated balance sheet میں nine ایڈ ہو جائیں گے sorry two ایڈ ہو جائیں گے two cent ایڈ کیا نا two million ایڈ ہو جائے یہ بعد سمجھ آگئے یہ two ایڈ کیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ book value of plant exceeded its fair value by 25 million book value exceed کر گئی یعنی کہ plant دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ land کو increase کرو 2 million اور پلانٹ کو decrease کرو 25 million سے تو جب پلانٹ کو decrease کریں گے تو یہاں پہ negative impact آئے گا اور ادھر سے ہم یہاں پر منس کریں گے یہ بات سمجھ میں آگئے اچھا اب جب یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ land کی depreciation ہم نے زیادہ چارج کر دی تھی اس land کی depreciation کو reduce کریں گے ٹھیک ہے اب جو land کی depreciation ہے لیکن سوہ لیند بلانٹ امیشنیری جو پچیس ملین سے زیادہ آپ نے کو ریدیوشن کی تھی اس کو ریدیوش کرنے کی جو ایسے اس کی ڈپریسیشن کا ایمپیکٹ بھی آپ ریڈیوز کریں گے اس نے کہا وہ پانچ سال ہے اس کی پلانٹ تو ڈپریسی ایمپیکٹ اس کا پچیس کو ڈیوائیڈ کریں پانچ سے پانچ ایک سال کی تو دو سال کی کتنی ہوئی تو یہ دو سال کی آپ کی ڈپریسیشن کا ایمپیکٹ یہاں پر آگیا ورکنگ گیٹ کے اندر ڈاؤنورڈ ویلیوشن آف پلانٹ ٹوانٹی فائی ایکسس دیپریسیشن ایمپیکٹ دیورنگ پوسٹ ایکوزیشن پیریڈ اس آپ ورکنگ گران سے دو سال پوسٹ ایکوزیشن پیریڈ اٹھائیں گے پچیس بار فائی ایسے کو فائی انٹو ٹو ایکوز ٹی اب یہ دس ملین جو ہے یہ ہے کس کی ایجسمنٹ ایس کمپنی کی ایجسمنٹ ایس کمپنی کی ایجسمنٹ لہٰذا جو بھی ایس کمپنی سے متعلق ایجسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ GRE اور NCA دونوں کو ایمپیکٹ کرتی ہے جی آری کو جی آری کا پرسنٹیج کنٹرولنگ انٹرس پرسنٹیج ہے اور یہ NCA پرسنٹیج 7.5 2.5 بنے گا اور ایسٹ کو 10 ملین سے ایمپیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ اس کا 7.5 2.5 یہ ایمپیکٹ ڈیپریسیشن کا یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے کیونکہ ایکسس دیپریسیشن لے لی تھی نا اب آپ جب ریپریسیشن کو ریڈیوز کریں گے تو ایکسپینس کم ہوں گے ایکسپینس کم ہوں گے تو پروفیٹس بڑھ جائیں گے تو ان پروفیٹس کو اپنے بڑھا دیا اور دوسری طرف آپ نے ایسٹ کو انکریز کر دیا کیونکہ زیادہ ریپریسیشن چارج ہو گئے ٹھیک ہے یہ ورکنگ ایٹ کا ریپرینس یہاں پر آپ دیتی جائے ٹھیک بات یہ اگر کلیر ہو گیا تو اس سوال میں اور کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں باقی انریالیز پروفیٹ کی طرف آتے ہیں انریالیز پروفیٹ ہے انٹر کامپنی انٹر کامپنی سیلز آف گوڈز ایس ٹو پی ساٹھ ملین کی ایس میڈ پروفیٹ ایس نے کتنا پروفیٹ کمایا یہ دیکھنا ہے تیس پرسنٹ ٹھیک ہے اب یہ ساٹھ جو اس کی انوینٹری میں موجود ہے اس میں تیس پرسنٹ اس نے پروفیٹ کمایا مارجن اس کا تیس پرسنٹ آپ کلکولیٹ کر رہے ہیں انریالیز پروفیٹ کی ورکنگ میں آپ نے ایس ٹو پی ساٹھ ملین تیس پرسنٹ مارجن تیس پرسنٹ مارجن آپ نے اس کا کلکولیٹ کیا کیا فگر آتی ہے بیٹا ایٹین اس ایٹین میں چونکہ ایس نے پروفیٹ کمایا ہے لہٰذا سیونٹی فائی پرسنٹ اور ٹوٹی فائی پرسنٹ کا ایمپیکٹ لینا اس کے سامنے لکھتے ہیں تھرٹین پائنٹ پائیو اور پور پائنٹ پائیو ایٹین ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک ایس وہ اب آپ نے انونٹری میں سے ایٹین دیکھیں مائنس کیا اے ورکنگ نائن ہے آپ کے اور دوسطر جی آری اور ان سی آئی میں تھرٹین پائنٹ فائل اور فور پائنٹ فائل بڑا مزے کا قویسٹن ہے بہت سی باتیں اس میں کور ہوتی ہیں اس لئے ہی آپ کو سوال سوال کریں اگر ایس کمپنی اگر ایس کمپنی کو پیچے وہ ان سوال دونوں میں سے کریں ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ آگئے یہ کمپٹی ہو گیا ہوگی آگے یہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا لیکن میں پڑ دیتا ہوں یہ کسٹن آپ خود سے اس کو بھی سولٹ کریں گے یہ بھی اچھا مزے کا کسٹن ہے ٹیک ہے تھوڑا سا سپیڈ بنا لو جتنی سپیڈ سے ہم اس کو کور کر لیں گے ہمیں رویزن کو اچھا ٹائم مل جائے گا کہتا ہے ستر پرسنٹ ایکوائر کیا اور کب 1 جنوری کو ایکوائر کیا تھا 12 کو آپ 31 سنبر 14 پر بیٹھے ہیں کتنے سال درمیان میں 3 سال ہو گئے 1 جنوری 12 سے اس لئے میں کہتا ہوں لکھ کے کریں غلط ہی نہیں ہوگی زبان ہی کریں گے غلط ہی ہو سکتا ہے یہ آپ کی پروپی پرانٹ انکپنٹ انویسٹمنٹ اچھا آپ انویسٹمنٹ دونوں میں نظر آ رہی ہے پی میں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے ہم کہتا ہے جی انویسٹمنٹ اس میں کی ہوگی اس بھی تو کہیں اور انویسٹ کر سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو صرف پی میں جو انویسٹمنٹ ہے اس سے متعلق باتچیت دیکھنی ہے ڈیٹر انوینتری کیپٹل ریٹینڈرننگ وغیرہ اس کے بعد کہتا ہے یہ انفرمیشن ایڈ دی ٹائم آف ایکوزیشن ایس ہیڈ ای ڈیبیٹ بیلنس او اف ڈیٹینڈرننگ چھہ ہزار اب دیکھو اس دن تین سال پہلے ڈیبیٹ بیلنس تھا چھہ ہزار کا آج ڈیٹینڈرننگ کا بیلنس کریڈٹ بیلنس سے بتیس ہزار بتائیں ایکوزیشن کے بعد کتنا پروفٹ ہوا ہوگا چھے منس کرے تو چھے منس کرے تو غلط دوبارہ سوچو آپ کا لاؤس تھا چھے ہزار ہاں جی آپ کا تھرٹی ایٹ کا پروفٹ ہوا آفٹر ایکوزیشن ٹیک ہے یہ چھے کا لاؤس تھا اور آفٹر ایکوزیشن جب آپ نے گروپ ریٹینڈرننگ میں جانا ہے گروپ ریٹینڈرننگ اٹھتیس ہزار کا آپ کا پروفٹ ہوا اس کا ستر پرسنٹ جی آری میں اور گروپ ریٹینڈرننگ کا آہ این سی اے کی دلگی یہ این سی اے تھرٹی ایٹ کا تھرٹی پرسنٹ یہ پولٹ یہ پوائنٹ ایک ایمپورٹنٹ مزے کا پوائنٹ تھا اس کے اندر ایک ایک سی ایک دو خاختہ ہے آپ کو اندر اکیسٹرن לא�ٹ ریٹی ایک سکarem اس دیون دوہزار آہ ایک اسائی印پورٹ پوامنہ nakwon ایک اسے تھے د Basji نیوازز ہوسٹ ایکوزیشن کپٹل ریزرڈ نو ہزار اور گروپ ریٹینڈ ارننگ میں ہوسٹ ایکوزیشن گروپ ریزرڈ یہ نیچے آپ نے بنایا ہے گروپ ریزرڈ پی کمپنی کا لائک اور اس کمپنی کا لائک ٹھیک ہے گروپ ریٹینڈ ارننگ جیسے بانتا ہے اس تو گروپ کپٹل ریزرڈ بھی بانتا ہے اس کے بعد آپ آئیے نیکس پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایسٹ میں انکلیوڈ ہے لینڈ پانچ ہزار اس کے بعد کہتا ہے وہ آٹھ ہزار سے آپ نے فیر ویلیو ایجسمنٹ کرنی لینڈ کی ٹھیک بات اس کے بعد کہتا ہے ان آفیس بیلڈنگ ہوس بک ویلیو ایکسیڈیڈ ایس فیر ویلیو چار ہزار بک ویلیو ایکسیڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فیر ویلیو ریڈیوز ہوئی ہے کام کریں گے یہ فیر ویلیو بیلڈنگ ریمیننگ اس کی چار اس کی سولہ سال کی زندگی تھی مہتر ہی گیتا ڈیوز فیر ویلیو ایجسمنٹ کرنے گا اس کی سولہ اب اس چار ہزار کو سولہ پر ڈیوائٹ کریں گے ڈیپریسیشن ایمپیکٹ آئے گا اس کو بیلڈنگ میں ایڈ کریں گے اور ادھر سے آپ کی ریٹینڈ ارننگ گروپ ریٹینڈ ارننگ جو ہے اس کے اندر تین بٹا سولہ اس میں ایڈ ویگی کیونکہ چار ہزار سولہ سال کی تھی تین سال ہو گئے ہیں ایکوزیشن کو ہم نے زیادہ چارج کی ہے اس کو ریورس کریں گے تو پروفٹ بڑھ جائیں گے لیکن کیونکہ ایس کمپنی کا یہ ایمپیکٹ ہے لہذا این سی آئی کو بھی جائے گا اور گروپ کو بھی آئے گا ٹھیک ہے این سی آئی کو تیس پرسنٹ گروپ کو اب اگلا ایمپیکٹ دیکھیں آئے آپ کی چارزہ پانسو ملٹی پرائے بار تری ہیہ کھے ایس کھے ایمپیرمنٹ کہ ایمپیکٹ اور ایمپیکٹ آئے گا 4.5 آپ کی یہ لیکن فیر ایسا پانچ کے بعد فر پنٹ 5 تین بڑا پانچ امرتزیشن تیس پر سن نسئ ای چیل ہے ہی میں اور ستر پر سن گروپ میں یہ بار پہ لئے روگے نون کنترول انٹرس میرج کرنا فیر ایسا پانچ 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 پیسپ سن دیلیور دین دے ایسا پر سن کتا ہے تیز پر سن کتا ہے ہزار پر سن کتا ہے بیس پر سن کتا ہے تیز پر سن کتا ہے کہ این رہا ہے ایک میٹھے دورنگ دے ایس ڈیلیبر گوڈس ہمیں سیلز پرائیس او دس ہزار تو پی بیس پرسن او دا گوڈز بر انکلینٹ بیس پرسن کا جو ہی انوینٹری میں دو ہزار اس دو ہزار میں جو پروفیٹ ارن کیا وہ تیتیس پرسنٹ ان کو آسٹ ہے تو اس دو ہزار کا تیتیس بٹا ایک سو تیتیس کریں گے آپ تیک ہے انریالیز پروفیٹ آئے گا انریالیز پروفیٹ کی کلکلیشن یہ ہی ہے دو ہزار تیس پر ایک سو تیتیس انریالیز پروفیٹ چونکہ ایس نے پروفیٹ کمیا لہذا جی آلی ورنسی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد شیئر بل پیبل کا ڈیفرنس گوڈز ان ٹرانزیٹ یا کیش ان ٹرانزیٹ ہوتا ہے اور پی میڈا پییمنٹ پور کیش ان ٹرانزیٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے چھے یہ پیسٹن بھی ایزیلی اپسول کر رہے گا تو بیٹے جی یہ دو سوال میں آپ کو بھیج رہا ہوں ان دونوں سوالوں کو ابھی اور اسی وقت سالو کرنے کی کوشش فرمائے یہاں پر نیچے میں نے اس کا پیس تھوڑا سا بتا دیے فیر ویلیو ایجسمنٹ اف نیٹ ایسٹ اف سبسیدوی کامپنی اون ایکسن ڈیٹ میں کہے چینج ان ایسٹ اور لائیبیلیٹی آپ کی فیر ویلیو ایسٹ گریٹر دن دا بک ویلیو تو نیٹ ایسٹ آپ کے انکریز ہو جائیں گے اگر فیر ویلیز ایسٹ دن بک ویلیو تو نیٹ ایسٹ آپ کے نیٹی بھیجائیں گے منس ہو جائیں گے خشلیت لائیبیلیٹی اگر گریٹر ہے تو نیٹ اسٹ میں منس ہو جائیں گے لائیبیلیٹی کام ہے تو آپ کے نیٹ اسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے وہ جو ورکنگ فور förs یہ ریفر کر رہی ہے ورکنگ فور کو اپنے اٹسٹرز انکریز اگر یہ آپ کی ریلیٹیڈ ورکنگ فور یہ بات ٹھیک ہے جی تو یہ بیٹے ذرا ذہنشی رکھ لینا ان باتوں کو یہ آپ کو پلسٹرن سوال کرنے مجھد ثابت کرتے ہیں that's it سوال کرتے ہیں